اسلام علیکم میں اہمون یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو کہ کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب چینل جنہوں نے بنانے کوئی بھی ویلاغنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی ٹیٹوریل اپلوڈ کرنا ہے اور ان کو نہیں پتا کہ کونسے سوفیئر وغیرہ وہ یوز کر سکتے ہیں کونسا ایزی بات ہے کہ وہ اس کیریئر کے اندر سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کی طریقے زکریں گے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین ریکارڈ ہو رہی ہے تو سکرین ریکارڈنگ کے لئے میں یوز کرتا ہوں OBS اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہلکے سے ہلکے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی چل جاتا ہے کوئی کسی بھی طرح کیا ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپنے سکرین کی بے شک آپ نے اس میں کیمرہ آئیڈ کرنا ویب کیم آپ کو آپ نے وہ آئیڈجسٹ کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں سٹریمنگ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے سمپل یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسپلی آئیڈ کر دی اور یہ میری یہاں پہلی ڈی میں نے جو پرائیمری ہے میرے پاس دو مونیٹر ہیں تو ان میں سے جس کے اوپر میں مین پروگرامنگ کرتا ہوں میں نے سامنے اس کو دکھا دی اور یہاں پہ آپ سیٹنگ میں آکے یہاں پہ آؤٹپٹ میں آنگے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے کہ کہاں پہ آپ نے ویڈیو کہاں پہ ریکارڈ ہونے کے بعد سیو ہوگی اس کے بعد ریکارڈنگ کالیٹی جو ہی ہے میکسیمم نمبر والا جو ہے میں نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد فرمیٹ ایم پی ای جی فور یعنی ایم پی فور میں نے کی ہوئی ہے جو مین آپ کا جو لیپ ٹاپس ہوں گے اگر اس کے اندر جی پی ایو نہیں ہے تو اس کے علاوے کہ یہاں پہ لگاؤ گا ساپ فیئر وہ آپ یوز کریں میرے پاس کیونکہ جی پی ایو اچھے والا اب اگر آپ گیمز وغیرہ کھلتے ہیں تو اگر آپ نے اس کی ریکارڈنگ کیا تو یہ بہت زیادہ ہیوی جو یہ قوالٹی ہوتی ہے اور بہت ہیوی فائل کریٹ ہوگی یعنی کہ ایک منٹ کی ریکارڈنگ آپ کی ایک جی بی تک جا سکتی ہے لیکن اگر آپ صرف سکرین ریکارڈ کر رہے ہیں تو دو چار منٹ کی ویڈیو جو وہ پچاس ایم بی سے بھی کم کی ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے یعنی کہ اس سے زیادہ اچھی قوالٹی اس میں آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں میں یہی یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ آجاتے ہیں کہ آڈیو کے لئے میں کیا یوز کرتا ہوں آڈیو کے لئے ہے میرے پاس جو میں مائک یوز کرتا ہوں یہ ہے روڈ اینٹی یویس بی مینی تو مائک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا سارا کچھ یہ آپ کی وائس ایڈیٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے وائس آپ نے ایڈیٹ کی ہوئی ہے اب جو میں سافٹ ایر یوز کرتا ہوں وائس ایڈیٹنگ کے لئے اور یہ لائیو ہوتی ہے اس کے اندر مجھے کوئی مکس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں ریکارڈ کر کے ڈریکٹ ایڈیٹر میں ڈالتا ہوں اور وہاں سے ایڈیٹ کر کے بس کٹ وغیرہ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہاں پہ جو میں آڈیو کے لئے یوز کرتا ہوں یہ ہے ایڈاوی اوڈیشن یہ سارا کچھ یہ تھوڑا ایڈوانس ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لائیو ساؤنڈ کیسے جو اڈجرس کر سکتے باقی اس کی ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو چاہیئے ہو تو نیچے کومنٹ کر دیں میں آپ کو خود ای میل کر دوں گا ای میل یا اس کے علاوہ آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گا کئی پر اپلوڈ کر کے تو یہ جو میرے والا پری سیٹ ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایڈاوی اوڈیشن یوز نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ آڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد یا ساتھ ساتھ ریکارڈ کرنے اور بعد انہوں اس کو ایڈٹ کر لیں اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ڈیسٹی یہ ایک سافٹ فیئر ہے یہ بھی آڈیو ایڈٹنگ وغیرہ کے لئے یوز ہوتا ہے اس میں فیچر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی اس میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ ڈریکٹ ہو رہی ہیں OBS کے اندر بھی یہ ریکارڈ ہوتا اور سکرین والی یعنی کے بیگرانڈ نوائز بھی وائس بھی ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہاں پہ آپ آکے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری وائس یہ ساری ساتھ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ میری خیال سے اس نے ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ میں بھی مایک میں کر رہا ہوں یا اس کے ساتھ مجھ اس کے بارے میں نہیں پتہ بارے اس کو میں سٹاپ کر کے سنواتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ میری وائس یہ ساری ساتھ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ میری خیال سے اس نے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں وائس اس کے علاوہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ اس میں ووئیس ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ سیمپل ہے یہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد ایڈیٹ ہوتی ہے جو ایڈوب ایڈیشن ہے وہ لائف کر دیتا ہے اس کے ساتھ تو ایسے آپ آڈیو ریکارڈنگ کے لیے بہت ہلکے سافت فیر ہیں دونوں OBS بھی اور Audacity بھی اگر آپ کے پاس لیپٹاپ ہوگا رہا ہے جو جس کے اندر کوئی سپیشل ہارڈویر نہیں ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں دونوں میں ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہوں دیوینچی ریزولف سے پہلے میں یوز کرتا تھا پریمیئر پرو لیک ایک تو پیڈ ہے اور وہ بہت مہنگا ہے تو اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اس کے لیے لائف وائر کی سیریز تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر پروجیکٹ بناوا ہے اس کا تو میں اس میں ایڈیٹ کرتا ہوں ساری اپنی ویڈیوز وغیرہ یہ بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز آپ کو پیہ نہیں کرنے پڑتے ہیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ سے کہتا ہے کہ آپ سائن ان کر لیں تھوڑی انفرمیشن پروائیڈ کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں باقی یہ بلکل فری ہے اور یہ پروڈکشن گریڈ ہے یعنی کہ یہ آپ پروڈکشن وغیرہ جیسے ویڈیو وغیرہ میں یوز ہوتا ہے یہ اس کے کلرنگ وغیرہ سیٹ کرنے ہو اس کے ایڈیٹنگ میں بھی تو یہ اتنا ہیوی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہیوی مطلب کہ ایڈیٹنگ کے لیے نہ کہ آپ کے ہارڈ ویر کے اوپر یہ ہے بلکل سیمپل سا ایزی لی یہ چل سکتا ہے اچھا اگر آپ یہ یوز نہیں کرتے تو اس کے علاوہ ایک اور اسے بھی لائٹ ہے یعنی کہ اگر یہ آپ کا کام نہیں کرتا آپ کے سسٹم پہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ایڈن لائیو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ والے اور یہ بہت لائٹ ہے یہ تقریباً میرے خیال سے آپ نے می بھی شاید دیکھیں اوبارہ لیے کہ جتنی لائیو وائر کی سریز تھی وہ ساری کے ساری میں نے اس کے تھوہ جب وہ ایڈیٹ کی تھی دیوینچی ریزولف کے تھوہ اب آجاتے ہیں میں تھم نیل کس میں بناتا ہوں تو تھم نیلز وغیرہ میں سارے اس کے لیے اڈوب ایکس ڈی یوز کرتا ہوں یہ کریکڈ وریئن پیٹ جب وہ ہزاروں ڈالر کے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے میں اس کے اوپر ہی اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں جتنی بھی جو تھم نیلز وغیرہ آپ کو نظر آتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں سے اس میں جا کے یہاں پہ تھا لائیو وائر اس کے علاوہ میں نے باقی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سیریز وغیرہ میں نے سٹارٹ کیتے لیکن وہ یوٹیوب تک پہنچ نہیں سکتے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے جتنے بھی تھم نیلز ہیں وہ میں یہی پہ رکھتا تھا یہی پہ ایڈیٹ کر کے نمبرنگ وغیرہ چینج کرتے ہیں کر کے ٹیکس وغیرہ چینج کر گئے اس کو پھر وہاں پہ یوٹیوب کے پر ایڈیس کر دیتا اگر آپ کریکڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر وائرس فری ہوتا ہے تو ایزی لی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو فری والا بھی ایک اویلیبل ہے اس کو کہتے ہیں گیمپ جی آئی ایم پی تو گیمپ یوز کر سکتے ہیں وہ فری ہے اس کے اندر آپ جا کے کوئی ٹیٹوریل وغیرہ دیکھ لیں تو جو لینکس جتنے بھی لینکس یوزر ہوتے ہیں وہ سارے گیمپ یوز کرتے ہیں اگر کانٹنٹ کریٹر ہے اور اس کے آپ تھم نیلز دیکھیں گے تو وہ انہوں نے گیمپ کے اوپر ہی کریٹ کیا ہوں گے میرے کوئی اس ٹائم ذہن میں نہیں آرہا بھارہ لیا ہے کہ آپ سارچے وغیرہ کرنا تو آپ مل جائے گا اگر وہ ہوگا تو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ بھی رہا ہوگا نہیں یہ والا جا کے دیکھیں انہوں نے جو بنائے ہوتے ہیں جتنے بھی اپنے تھامنیلز ہیں وہ سارے سیمی بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ انف تھا کہ اس میں ہم نے ویڈو ایڈنگ آڈیو ریکارڈنگ اور اگر آپ نے آڈیو ریکارڈنگ کے لیے کوئی مایک وغیرہ لینا ہے تو کوئی بھی لیولیئر مایک لے سکتے ہیں یعنی کہ جو کولر پہ لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیولیئر مایک تو سب سے سستہ وہ مل جاتے ہیں بویا کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں اگر تھوڑا اچھا لینا ہے تو وہ پھر روڈ کا لے لیں جو آپ سٹینڈ پہ رکھ سکتے ہیں وہ لے لیں تو وہ تقریباً آپ کو 10,000 سے 15,000 کے درمیان آپ کو ملے گا لیکن جو کولر مایک ہے وہ سستہ آپ کو 1000 روپیز کا اچھے والا مل جائے گا یا اگر آپ ویسے ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہیڈ فون آپ لے سکتے ہیں ہیڈ فون کے اندر بھی ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ہائپر ایکس کا لے لیں یا اس کے علاوہ سٹیل سیریز کے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مائک ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے لیے تنا ساتھ اب نیکسٹ کوئی اور ٹاپک ہوگا تو اس پہ آپ کو ویڈیو جوا ملے گی